بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو خدشہ ہو کہ اس کو شدید ضرب آئے گی یا وہ اس کی جان جا سکتی ہے یا کوئی ریپ کی نیت سے اسارٹ ہو یا بدفیلی کی نیت سے یا اہوا کرنے کے لیے یا کڈ نیپنگ ابڈیکشن کرنے کے لیے تو پھر اس کے خلاف اگر وقت ہے تو پھر تو پبلک اتھارٹی سے رجوع کیا جائے پولیس سے جو بھی متعلق ہے لیکن اگر فوری خطر ہے تو وکٹم جو ہے جس پر یہ ایسا حملہ ہوا ہے یا حملہ ہونے والا ہے وہ حق فاظت خود اختیاری کے طے جوابی حملہ کر سکتا ہے اس حد تک کہ موت بھی کاس کر سکتا ہے تو اس زمن میں اسی سیکشن پر آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے یہ کیسے پتا چلے گا خانون کہتا ہے کہ ماکول ریزنیبل اپریہنشن ہو ریزنیبل ڈینجر ہو تو یہ کون تاہ کرے گا کہ یہ ریزنیبل ڈینجر ہے یا نہیں ہے تو اس پہ ایک پرنسپل ہے کہ وہ شخص جس پر حملہ ہوا ہے یا ہونے والا ہے وہ اکیلہ صرف وہ ہی اس کا جج ہے اس کو تیہ کر سکتا ہے کہ امنٹ خطرہ جان جانے کا ہے شدید ضربات آنے کا ہے بغیر بغیر اب اگر ایک پارٹی پرامن پیسپل پوزیشن میں ایک پراپٹی کے اور دوسری پارٹی بائی فورس زور زبردستی سے قبضہ لینا چاہتی ہے تو جو پرامن قبضے میں ہے پارٹی اس کو حق حاصل ہے اس پیسپل پوزیشن کو پروٹیکٹ کرنے کا اور جتنا ضروری سمجھے حملہ سے بچنے کے لیے اتنے طاقت بھی استعمال کر سکتے ہیں اب پرامن قبضے کی اگر ایک شخص نے پلی لی کہ میں نے اس کے تحفظ کے لیے حق حفاظت خود اختیاری استعمال کرتے ہوئے ایکٹ کی ہے تو پھر اس کو پرامن قبضہ ثابت کرنا ہوگا کورٹ میں جو بنیادی بات ہے اس فیصلہ کی تو یہ فیصلہ نوٹ فرمائے نینٹین نائنٹی پاکستان کریمینل راجنر پیٹ ڈبل امام ٹری ٹو ایک اور مقدمہ جس کے مختصرا فیٹ سے اس طرح ہیں کہ ملزم کے سر پر ضرب لگائی گئی اور ملزم کو اپنی ہنشن ہوا کہ اب یہ اور بھی ضربات لگا رہے ہیں لگانے والے ہیں تو اس نے بجا طور پر عدالت نے قرار دیا کہ یہ محسوس کیا کہ اس کی جان جا سکتی ہے یا شردی ضربات آ سکتی ہیں تو اس ملزم نے اپنا حق افاظت خود اختیاری استعمال کرتے ہوئے کاؤنٹر اٹیک کیا ایک آدمی کی جان چلی گئے جو مدعی فریق ہے تو اس کو یہ حق کا حاصل تھا عدالت نے قرار دیا اپنا جان کو پروٹیکٹ کرنے کا سکشن ہنڈرڈ کے طرح this is reported as 1990 پاکستان criminal law general page five four zero ایک اور مقدمہ جس میں ملزم کے وائٹل پارٹ پر انجریز آئیں اور اس نے ریاکٹ کرتے ہوئے اٹیک کیا کاؤنٹر اٹیک کیا اور دوسرے فریق آدمی مر گیا تو عدالت نے قرار دیا کہ جب ایک شخص کے وائٹل پارٹ پر وائٹل پارٹ آپ سمجھتے ہیں نارملی یہ ہیڈ اور یہ چیسٹ اور یعنی ایسا کوئی بھی حصہ جسے جو زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے اس کو وائٹل پارٹ کہتے ہیں تو عدالت نے قرار دیا کہ اس کا یہ ایکٹ is covered by section 100 پی پی سی تو اس پہ آپ جائجمنٹ نوٹ فرمائے انیس سو چورہتر سی ایم آر ڈبل ٹو ایک اور مقدمہ ملزم کی پشٹ پر لٹھیاں ماری جا رہی تھی اور ملزم کے ہاتھ میں کلھاڑا آیا اور اس نے اسے جوابی واقع کیا جس سے مارنے والے کی ڈیتھ ہو گئی عدالت میں مقدمہ چلا تو عدالت نے جب سارے حالات و واقعات دیکھے تو یہ چیز کنکلوڈ ایسے ہوا قرار دیا کہ ملزم نے بجات اور پار یہ محسوس کیا کہ اس کی جان جا سکتی ہے تو اس اس اپریینشن کے تحت اس نے ایکٹ کیا جس کا اسے سیکشن ہنڈرڈ کے تحت اختیار آصل تھا لہٰذا وہ حق بجانب تھا اور اس نے تجاوز نہیں کیا اپنے حق سے اب بات کرتے ہیں ہومی سائٹ کے ہومی سائٹ اس کلنگ آوی ہومن بینگ بائی ای ہومن بینگ یعنی ہومی سائٹ کا مطلب ہے جب ایک انسان کسی دوسرے انسان کو قتل کرتا ہے ڈیٹ ڈیز ہومی سائٹ اس کو مین سلاٹر بھی کہا جاتا ہے ہومی سائٹ کی تین اقسام ہیں ولنٹری جو ارادہ تن ہو انولنٹری جو بے ارادہ طور پر بغیر ارادہ کی ہو جائے اور پری میڈیٹیٹڈ پہلے سے سوچیں سمجھیں منصوبے کے تحت جو کاس کی ہے تو کوئی سا بھی ہومی سائٹ ہے اس کی دو میں سے ایک صورت ہو سکتی ہے ایڈر دیٹ ایز لافل اور انلاف تو پہلے بات کرتے ہیں لافل ہومی سائٹ کی لافل ہومی سائٹ میں آگے فردہ دو کیٹیگریز ہیں ایکسکیوزیبل ہومی سائٹ اینڈ جسٹیفائیبل ہومی سائٹ جو ایکسکیوزیبل ہومی سائٹ ہے قبل مافی ہومی سائٹ ہے یعنی ایسا قتل جس کی مافی ہے تو یہ چپٹر فور پی پی سی میں دی گئی ایکسپشنز میں جتنے کیسز پال کرتے ہیں ایونچویلٹی سیچویشنز پال کرتی ہیں وہ انفیکٹ ایکسکیوزیبل ہومی سائٹ ہی تو ہیں نمبر وان ان میں مختصرا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ بات کلیر ہو جائے جب کوئی قتل ایکسیڈینٹلی ہاتھ ساتن یا دیو ٹو میس پر چون بدقسمتی سے ہو جائے ہاتھ ساتن ہو جائے جو کرنے کا ارادہ ہی نہ ہو اور ایسا ہو سکتا بھی ہے اس کا نالج ہی نہ ہو اور وہ ایکٹ وہ پھر قانونی طریقے سے اور قانونی ذرائع سے اور خود وہ ایکٹ بھی قانونی ہو قانونی طریقے سے اور قانونی ذرائع سے قانونی ایکٹ کیا جائے اس کے دوران اگر موت واقع ہو جائے تو وہ ایکسکیوزیبل ہومی سائٹ ہوگا وہ قتل نہیں ہوگا اب جو سیکشن ایٹی ٹو ایٹی ٹری ایٹی فور اور پی پی سی ایٹی ٹری ایٹی فور ایٹی فائی پی پی سی میں دی گئی سیچویشنز ہے جن کو ایک فکرے میں میں مختصران آرز کر دوں کہ اگر کوئی کسی انسان کا قتل ہو گیا کسی بچے کے فیل سے یا کسی پاگل شخص کے فیل سے یا کسی ایسے شخص کے فیل سے جو نشے کی آلت میں انٹاکسکیٹڈ ہے تو پھر وہ ایکسکیوزیبال ہومیسائیڈ ہے سیکشن ایکسپشن میں آتا ہے چپٹر فور پی پی سی کی اس تصنیات میں آتا ہے سیکشن ایٹی سیون اور ایٹی ایٹ پی پی سی ان کے مطابق ایکٹ انٹینشنل ہے ارادے سے کیا گیا ہے اور ان گوڑ فید کیا گیا ہے نیک نیتی سے کیا گیا ہے اور جس کے لیے کیا گیا ہے اس کے فیدے کے لیے کیا گیا ہے اور اس کی یا اس کے گارڈین کی اجازت سے کیا گیا ہے لیکن اس کے فیل کے نتیجے میں موت واقع ہوگی تو یہ ایکسکیوزیبال ہومیسائیڈ ہے یہ قتل نہیں ہے مرڈر نہیں ہے مثلا ڈاکٹر کا عمل ہے اپریٹ کر رہے ہیں مریض کے فیدے کے لیے کر رہے ہیں مریض کی اجازت سے یا مریض کے گارڈین کی اجازت سے کر رہے ہیں اب انٹینشنل ایکٹ ہے اور اس چیز کا بھی اندازہ ہے کہ یہ موت بھی ہو سکتے ہیں لیکن نیت کیا ہے ان گوڑ فید کیا ہے اس کے فیدے کے لیے اس کی جان بچانے کے لیے تو پھر یہ ایکسکیوزیبال ہومیسائیڈ ہے سیکشن نائنٹی ٹو پی پی سی کے مطابق اگر کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ کانسنٹ رضا مندی لینے کا ٹائم نہیں ہے یا ممکن نہیں ہے یا جس سے رضا مندی لینے ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ رضا مندی دے سکے اور اس شخص کے فیدے کے لیے کوئی ایکٹ کیا جاتا ہے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے مثال کے طور پر ایک نائنٹ کلاس کا بچہ بائک چلا رہا ہے چلاتے ہوئے گر جاتا ہے اب سڑک پہ اس کو ڈینجری آئی ہے انکاشس ہو اب گاڑی روکتے ہیں اس کو اٹھاتے ہیں اسپیٹل لے جاتے ہیں اب اب اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے نہ تو آپ نے کانسینٹ لیو دینے کے قابل ہی نہیں تھا آپ کا ایکٹ کیا ہے ان گوڈ فید ہے اور کس لیے اس کی جان بچانے کی خاطر ہے لہٰذا یہ ایکسکیوزیبل ہمیسائیٹ کے زمرے میں آتے ہیں کسی ایسے شخص سے کسی دوسرے شخص کی موت ہو جائے جو شخص وہ ایکٹ کرنے والا ہے وہ قانون پابند ہو وہ ایکٹ کرنے کا یا ان گوڈ فید نیک نیتی سے ڈیو ٹو مسٹیک افیکٹ ایسا سمجھتا ہو کہ وہ پابند ہے تو وہ بھی ایکسکیوزیبل ہمیسائیٹ جج کے فیل سے جب وہ بطور جج اپنے قانون کے مطابق دیئے گئے اختیارات کا استعمال کر رہا ہے بطور جج ایکٹ کر رہا ہے اور اس کے فیل سے جج کے فیل سے کیسے قتل ہو سکتا ہے سزائے موت کا حکم سناتا ہے تو سزائے موت سے کیا ہوتی ہے جانے جاتی ہے نا ایک انسان اچھا اب ایک اور سیکشن سیمی یہ جو میں نے جج کے ایکٹ کی بات کی یہ سیکشن سیمیٹی سیمن ہے پی پی سی اور سیمیٹی ایٹ پی پی سی کیا کہتی ہے کہ اب عدالت نے جج نے سزائے موت کا حکم دیا اس سزائے موت پر عمل درامت کروانے والا شخص اس کا جو فیل ہے وہ بھی مرڈر نہیں ہے ایکسکیوزی بالیومیسائل مثلا اس پر عمل درامت کرانے والے نے کیا کرنا ہے اس انسان کو لٹکانے پھانسی پہ تو اس پھانسی لگانے سے کیا ہوگا اس کی جان جائے گی قتل ہو گئے تو یہ مرڈر نہیں ہے یہ یہ کلپی بالیومیسائل نہیں ہے بلکہ ایکسکیوزی بالیومیسائل ہے اب سیکشن سیونٹی نائن پی پی سی کوئی کسی شخص کا ایسا فیل جو وہ قانونن جسٹیفائیڈ ہے کرنے کا حق بجانے پہ اور نیک نیتی سے سمجھتا ہے کہ وہ یہ کرنے کا پابند ہے وہ بھی اور اس کے نتیجے موت ہو جاتی تو وہ ایکسکیوزی بالیومیسائل ہے سیکشن ایٹی ون کہتی ہے پی پی سی کہ کسی شخص کا نیک نیتی سے کوئی ایسا ایکٹ کسی بھی شخص ہے جو کسی دوسری شخص کی جان یا پرپرٹی کو جائے داد کو بچانے کے لیے ہو ان گوڈ فیل اور اس فیل کے دوران اس شخص کی جان چلی جائے مر جائے تو بھی وہ ایکسکیوزی بالیومیسائل ہے مثال کے طور پر ایک دس منزلہ مکان میں آگ بڑک اٹھی ہے اوپر سے ایک بچہ چیخ رہا ہے ونڈو میں کھڑا ہوا تو ایک آدمی نیچے سے بھاگ کے جاتا ہے اور اس کو پکڑتا ہے تو نیچے بھی آگ پھیل چکی ہے اور وہ ادھر سے اس کو اتار کے سیڈیوں سے یا ادھر سے ممکن نہیں رہا نیچے بندے اکٹھے ہوئے ہیں وہ چادر پکڑتے ہیں وہ اوپر سے بچے کو پھینکتا ہے کہ یہ چادر پہ گر جائے اب بچہ یہ ایکٹ کس میں ہے گوڑ فید میں اس کے جان بچانے کے لئے ادھر وائز کوئی طریقہ نہیں ہے اب وہ جو ایکٹ ہے اس کا وہ بچہ چادر میں سے گر جاتا ہے اگر اور وہ مر جاتا ہے تو پھر یہ ایکسکیوزیبل ہومیسائیڈ ہے جو ایک تو ہو گئی ایکسکیوزیبل یا جسٹیفائیبل ہومیسائیڈ اور دوسری یہ ساری کونسی ہیں یہ لا فل ہومیسائیڈ کے زمرے میں آتی اور دوسرا کیا اس کا ہے جیسا میں نے کہا ہومیسائیڈ کی دو قسمیں یا تو یہ لا فل ہے یا یہ انلافل ہے تو انلافل ہومیسائیڈ کونسی ہے انلافل ہومیسائیڈ وہ قتل انسانی ہے جس کو عرف عام میں ہم قتل کہتے ہیں جو ارادتاً قتل کی نیت سے کسی بندے کی جان لینے کی نیت سے کیا جائے ارادت سے کیا جائے اور اس میں کوئی انگوڈ فید نہیں ہے بلکہ بیڈ فید ہے انٹینشن ہی گلٹی ہے منزریہ ہے گلٹی انٹینشن منزریہ تو وہ انلافل ہومیسائیڈ ہے اور اس کو کلپے بل ہومیسائیڈ ہے کلپے بل مستوجب سزا جو سزا کے قابل ہوتا ہے کلپے بل ہومیسائیڈ کہیں گے انلافل ہومیسائیڈ کہیں گے اور مرڈر کہیں گے سو دس اس ریپورٹڈ ایس ٹو تھاؤزنڈ بھائی اللہ پیج ایٹی فائی جو حق فاظت خود اختیاری کے طے ایکٹ کرتے ہوئے اپنا یہ حق استعمال کرتے ہوئے جب انسان کی جان کو جائداد کو امنٹ خطرہ ہو فوری خطرہ ہو زنا کا خطرہ ہو بدفعلی کا خطرہ ہو جان جانے کا خطرہ ہو شدید ضرب آنے کا خطرہ ہو ابڈیکشن کا خطرہ ہو ایلیکل کنفائنمنٹ ایسی کہ وہ آتھارٹی سے رجوع نہیں کر سکے گا اس طرح کا خطرہ ہو تو اس کو اوارٹ کرنے کے لیے اس سے بچنے کے لیے جو قانون ہر شخص کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ طاقت کا استعمال کرے اس سے بچنے کے لیے جتنی ضروری ہے غیر ضروری نہیں تو اگر اس حق کے استعمال سے کوئی آدمی مر جاتا ہے تو وہ جسٹی فائیبل ہومی سائٹ کے زمرے میں آئے گا کیونکہ سیکشن ہنڈرڈ اس کو کور کرتا ہے سیکشن ہنڈرڈ اینڈ ون زیرو تری پی پی سی اس پہ آپ دو جازمنٹس نوٹ فرمائیں نائنٹین سیمٹی ایٹ ون کرالا ایل جے ون نائنٹی سیون نائنٹین سیمٹی ایٹ مدراس ایل جے کریمینل ڈبل ٹو فور قانون قطن اس چیز کا کسی شہری سے تقاضہ نہیں کرتا کس سے جس پر حملہ ہوا ہے یہ ہونے والے ہیں کہ وہ جناب بڑے بڑے بدنائیس پریسیزن بڑے ٹھیک ٹھیک نہ پہتولے انداز میں ہیں پہلے حساب لگائے ایکسٹین ٹینڈ ڈگری آب ڈینجر کا کہ کتنا خطرہ ہے اچھا کتنی طاقت جوابی کانون یہ ڈیمارڈ نہیں کرتا ایک موٹی موٹی بات ہے کہ اس نے جب سمجھا کے یہ اس سے جان جا سکتی ہے تو پھر کانون اس کو یہ حق حاصل دیتا ہے کونسا حق کے حفاظتیں خود دکھتا ہے کہ خود اپنی جان بچائے ایک مقدمہ آیا جس میں یہ عدارت نے قرار دیا فیکٹ کیسے تھے مقدمہ کے ایک شخص کو کچھ لوگ لاتھیوں سے مار رہے تھے مار کھانے کے دوران اس کو کوئی چھوڑی وہاں ملے اور اس نے اٹھا کر ایک آدمی کو سٹیپ کیا تو اس پہ مقدمہ چلا ملزم بن گیا کہ اس نے جناب چھوڑی ماری جب تمام آلات و واقعات کوٹ کے سامنے ہوئے تو کوٹ نے ڈیکلیر قرار دیا کوٹ ہیلڈ کہ اس شخص نے بجاہ طور پر اپنی جان کے جانے کا یا شدی ضربات آنے کا خطرہ محسوس کرتے ہوئے اور وہ بھی سولڈ سٹیپ ایک ہی چھوڑی ماری ہے میننگ کہ اس نے غیر ضروری بھی استعمال نہیں کیا حق کو تو خطرہ ٹالنے کے لیے کیا تو اس کا اس کو حق کا سلطہ سیکشن انڈر کیتا ہے حق کے حفاظتیں خود دکھتا ہے چیز بیر بھی قرار دیگری چیز بیرات ایر سبریم کورد پیج فر آنے کا شکری کورد چیز بیری بچک کیم کرتے ہیں اللہ نگے بار موسیقی